اور یاد رکھیں آجے کہ حضور دے والدین پکے مواہب پکے مسلمان سن اور آپ دے والدین دا اسلام قرآن نے بیان کیتا ہے آپ دے والدین دا اسلام قرآن نے بیان کیتا ہے نسے قطعیت و ثابتے کہ میرے رسول دے والدین مومن سن صاحب توحید سن جڑا حضور دے والدین دے اسلام دے شکوی کرے اور دارہ اسلام جو خارج ہو جائے گا انہ دے والدین دے امان دے بارے شکوی کرے میرے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم دے دعا دا سمرا اپنی ناس کی فرمایا کہ میں اپنے والدین اپنے باپ ابراہیم دے دعا دا حالا ابراہیم کی دعا رب کائنات نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے جو دعا بیت اللہ دی تمیر کر چکے ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات بارگا دے اندر التجا کی تیئے ربنا و جعلنا مسلمین لقا و من ذریتنا امتم مسلمتا لقا و آرنا مناسقنا و طب علینا انکا انتا تواب الرحیم پہلی ناس رب کائنات نے قرآن دے اندر کی بیان فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تیئے اے رب منتے میرے بیٹے نوں اپنے سامنے گردن چکون والا بنا دے و من ذریتنا امتم مسلمتا لقا اور میری ولاد اندر بھی ایک جماعت مسلمان بنا دے اے پہلی دعا حصہ ہے دوسری دعا حصہ کیے ربنا و بعصفیہم رسولم منہم یا تلو علیہم آیاتکا و یعلمہم والکتاب والحکمہ و یزکیہم انکا انتا العزیز الحقیم یا اللہ او جڑی جماعت ہر میری نسل دے اندر ایک جماعت ہمیشہ مسلمان رکھی جڑی تینو سجدہ کرنے والی ہوئے جڑی تیری تحیدہ اعلان کرنے والی ہوئے مولا فر اس جماعت اندروں ربنا و بعتفیہم رسولم منہم یا تلو علیہم آیاتکا یا اللہ فر وزمت آتے شانہ والا رسول اس میری ذریت اندروں پھیج ایک آدھے وہاں سے دعاں کر رہے نے جو تو رب دا کرت امیر کی تا بیت اللہ تمیر کی تا مولا آپ مزدوری چاہی دیئے تیرا کرت امیر کی تا ابراہیم علیہ السلام مانگ کی مانگ دے مولا سنے آئے تیرا ایک نبیان آئے جڑا ساریاں عظمت آتے شانہ دا مالک ہوئے گا جڑیاں عظمت آتے شانہ عظیم ہونگیاں جڑی خاطر تو میں نو خلیل بنایا اے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا اے کائنات نو بنایا اے یا اللہ اپنے قرن نو تمیر کرن دی مزدور یہ دے دے او عظمت آوالا رسول میری نسل دے اندروں بھیج دے کہ فضل رب العولہ اور کیا چاہیے محب نہ پڑھو فضل رب العولہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی محب نہ پڑھو محب نہ کے مل گئے مصطفی چاہیے مل گئے مصطفی ابراہیم علیہ السلام کیا دعا دعا رب نے قبول کیتا اور آپ جی لسل دے اندر ہمیشہ تحید پرست رائے نے رب نور سجدہ کرنے والے رائے نے اور اُنا دے اندروں رب نے فر اپنا محبوب پہ جے آئے پھر دوسری قرآن دی نصح حضور دے والدین کریمین دے ایمان دے ہوتے تقلو باقا فی ساج دین سیدن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے اپنے محبوب دا نور ایک نبی دی پشتتے اور دوسرے نبی دی پشتتے اندر منتقل ہندہ رہے آئے جنہی دیر تک سلسلہ نبوت آل اسماعیل دے اندر چلتا رہے آئے جتو غیب آئے آئے پھر اونہ لوکہ دے اندر رکھے آئے جیڑے اس وقت کائنات دے اندر سب تو آلہ دے عرف آسان سب تو آلہ دے عرف آسان اتھے تک کہ چل دیا چل دیا اے نور میرے مصطفیٰ دے والد بہترم سیدن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تک پہنچ گیا اور اُنہ دے انہوں سیدہ تیبہ تاہرہ مقدسہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دے بطنِ اطحر دے اندر پہنچ گیا تو حضور نے خود اپنا سلسلہ نصب بھی بیان فرمایا ہے اب مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمایا نے کہ ایک دن جبریل حضور کو آئی آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ساری کائنات پھولیئے ساری کائنات پھولیئے لیکن میں نتو آڈے تو افضل پوری کائنات دے اندر کوئی شخص نظر نہیں آیا عارفار کیاماں اللہ رہ کیاماں آفار کیاماں عاقہ کیاماں آفار کیاماں پتھی پتھی پھول پھول پتی پتی پھول پھول زندہ آباد زندہ آباد لبائک لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کائناتہ مشرق بھی ویکھے آئے کائناتہ مغرب بھی دیکھے آئے صدرہ تو المنتہ تو لیکے تاہ تو سرہ تک میری پرواز ہے لیکن یا رسول اللہ آپ تو افضل پوری کائناتہ اندر میں کوئی نہیں ویکھے آئے پھر آلہ حضرت نے گل مقادتی فرمایا سب سے محب نہ پڑھلا کوئی زبان خموش نہ روے سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے آلہ یا رسول اللہ پھر کائناتہ مشرق بھی ویکھے آئے کائناتہ مغرب بھی ویکھے آئے لیکن کوئی دادا بنی ہاشم ورگا نظر نہیں آیا یا رسول اللہ آپ دے دادا ورگا کائناتے اندر دادا بھی کوئی نہیں تھے آپ ورگا کائناتے اندر انسان بھی کوئی نہیں پھر حضور نے خود فرمایا ان اللہ استفا من ولد ابراہیم اسماعیل میرے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اسماعیل علیہ السلام نو چون لیا پھر اسماعیل علیہ السلام دی آل دے وچوں بنو کنانا دے وچوں قریش نو چونے آئے تے قریش تے چوچو بنی ہاشم نو چونے آئے تے بنی ہاشم دے وچوں رب کائنات نے منو پسند فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ میرا نور آدم علیہ السلام تو لے کے میرے والد محترم سیدنا عبداللہ تاک خود حضور نے فرمایا فرمایا ایک رحم ایک پشت چو دوسری رحم دے اندر جو منتقل ہندہ سی تے نکاہ دے ذریعے منتقل ہندہ آئے آئے نکاہ دے ذریعے منتقل ہندہ آئے آئے اور فرمایا زمانہ جہلیتی کوئی بھی عادت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے والد محترم تک میرے کسے بھی باپ دے اندر زمانہ جہلیت دے اندر کوئی عادت نہیں تھی پائی جانتے اس واسطے خود حال کے کائنات نے قرآن دے اندر فرما دیتا تقلب قاف ساج دین اے محبوب انہ لوگ کا نتستے وہ کہ رب کائنات تو ہٹے نور پاک نوم ایک سجدہ کرنے والی پشت جو دوسری سجدہ کرنے والی پشت دے اندر بلٹتا رہے آئے بلٹتا دیا بلٹتا دیا اے نور سجدہ عبداللہ دی پشت دے اندر آگئے آئے پتہ چلیا ہے کہ نسے قرآنی دے اندر بھی کہ میرے رسول دے فرمان دے مطابق بھی حضور دے والدین کریمین بھی مومن سن پکے مواہر سن اور حضور دی نسل پاک جو جیڑیا ہستیاں بھی پچھے ہوئی ساریاں دیا ساریاں توہیر دے نور دے نال منور رہی آنے توہیر دے نور ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو